ہماری چھت پر ایک چھوٹی سی پودھو علی کیاری جس پر ہم نے پودھے ہی پودھے لگائی ہوئے یہ ریستے ہیں اب یہ ہم نے دانہ ڈالا ہوئے توتوں کا اور یہ ہمارے چھت پر کچھ پہلے ہم رہے ہیں یہ بہت پیاری ہوئے ہیں پہلے روک جائیں گے انشاءاللہ تیسے دیکھیں دوستو یہ ہے ہمارا چھت کا جنگل جس یہ دوستو اس میں تو صرف ایک پودھا ہوگا ہوا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے اس میں اچانک ایک دفائی اس میں میں نے یہ کنگنی توتوں کی ضائع کنگنی اس میں ڈال دی یہ اس میں بہت زیادہ توتوں کی ضائع کنگنی ہیں اور یہ جو پودھوں کی ضائع کنگنی کیا یہ رکھیں کتنی لمبی خاص ہوگی یہ ہے ہماری چھت ہے یہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے یہ پودھینہ ہے یہ ہمارے پاس پودھینہ بھی ہے جو پودھینے کی ہوتی ہے وہ صرف میں نے ایسے لاکر ایسے ایک ٹیلہ لائے میں نے ایسے کھوٹ کر اس کے لئے ڈال دیا دوستو یہ ہے یہ ہماری بیل جو کہ بہت بڑی ہو چکی تھی لیکن یہ کافی دور تک پہنچ چکی ہے اور اس کے تو پتے بھی جھڑنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ جس کا پودھینے لگتے تھے وہ ختم ہوتے ہیں میرے دوستو میں نے ایک سکتے ہیں جو پودھین کے جیسی ہے جو پیچھے میں نے اپنی کھوٹی کھائی ہے اس کے ہمارے دوستو یہ وہی چیز ہے تین چیزیں ایک جیسی ہیں ایک دن میں نے آم کھایا اور آم کی کھٹلی میں نے یہاں پر بہت دی ایسے مٹی کھوٹ کر ایسے اوپر کو ایسے دیڑی بہت دی ایسے بیٹی میں نے تو یہ سپرائز ایسا تھا کہ یہ خود بخود یہ جو کھٹلی ہے یہ کھٹ گئی اور اس کیسے جو ہارا سا یہ نکلا اور ایک یہ دیتے ہیں یہ دانا سا یہ نکلا اور ایک یہ پودھا نکلایا یہ ہے عام کا پودھا یہ پودھا بہت پیارا ہے نکلا اور یہ دیکھیں یہ صرف ایک پودھا نہیں ہے یہ تین قسم کے پودھے نکل رہی ہیں تین دن لگا ہے ان کی اور دوستو یہ یہ تھی دوسری ویڈیو جو کہ میں نے آج جو بنائی ہے دوستو یہ آپ کو ایسے اس میں کا نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے ان کو کھا دینی ہے اور یہ ہم نے اپنی ان کو اس میں چھوڑے ہوئے ہیں ان پر تاکہ کیڑیوں کا اثر کم ہو دے ستے ہیں دوستو یہاں پر بہت زیادہ کیڑیاں ہیں جو کہ مننے والی ہیں اور مریحل ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں ایک چھوڑی سی ویڈیو تھی تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور مختصر سی ویڈیو بنا کر میں نے اب میں آئی سے اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں صرف ایک چھوڑی سی ویڈیو تھی